رائی ونڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ آج دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا رائی ونڈ جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا سی ٹیو کہتے ہیں کہ پہلے موٹر سائیکل اور لکشہ سٹینڈرز کو کالی کرائے جا رہا ہے جبکہ دوسرے مرحلے میں کاریں ویگن سٹینڈز کالی کروائے جائیں گے سی ٹیو اللہور کا کہنا ہے کہ بسیں اور ٹریک سٹینڈز آخر میں کالی کروائے جائیں گے جبکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہری رائی ونڈ جانے والے راستوں پر سفر سے گریز کریں تو رائی ونڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ آج دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا رائی ونڈ جانے والے تمام راستوں کو بھی بند کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے ٹرافک کے انتظامات کے حوالے سے سی ٹیو لاہور نے گفتگو کی انہوں نے بتایا کہ پہلے موٹر سائیکل اور رکشہ سینڈز کو کالی کرائے جا رہا ہے جبکہ مرحلہ وار طریقے سے چلتے ہوئے دوسرے مرحلے میں کاریں ویگن سٹینڈز خالی کروائے جائیں گی سی ٹیو لاہور نے یہ بھی کہا کہ بسیں اور ٹرک سٹینڈز آخر میں خالی کروائے جائیں گے اور یہ پروسیس ہے ٹرافک کی روانی کو بحال رکھنے کے لیے سی ٹیو لاہور کا یہ پلان ہے جس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو بھی کی انہوں نے کہا کہ شہری رائی ونڈ جانے والے راستوں پر سفر سے بھی گریز کریں ہمارے ساتھ وقاس احمد موجود ہیں مزید ان سے جانتے ہیں وقاس آگاہ کیجئے کیسے انتظامات ہیں آج اختتام ہو گیا ہے تبلیغی اجتماع کا ٹرافک کی کیسے انتظامات ہیں جی بالکل رائی ونڈ تبلیغی اجتماع کے پہلے محلے کا اختتام ہو چکا ہے اور دویا تقریب کے بعد بقیدہ طور پر جو اجتماع کے شرقہ تھے ان کے انخلاق حمل شروع ہوئے ہیں اور یہ تقریباً دو سے دھائی گھنٹے تک جو انخلاق حمل ہے وہ جاری رہے گا ٹرافک پولیس کی طرف سے اس انخلاق مکمل کیا جائے گا سب سے پہلے جو موٹ سائیکل ہیں وہ سٹینڈ خالی کروایا جائے گا جیسے ہی موٹ سائیکل جو ہیں وہ سٹینڈ خالی ہو جائے اس کے بعد پھر جو کاریں ہیں یا چھوٹی گاڑییں ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے گا اس کے بعد پھر بسیس ہیں پھر جو بڑے ٹرکس ہیں ان کو وہاں سے نکالا جائے گا یعنی کہ چھوٹیاں گاڑیوں سے انخلاق یہ سٹارٹ کیا جائے گا اور بڑی گاڑیوں جو ہیں وہ سب سے آخر پر نکالی جائیں گی ٹرافک پولیس کی طرف سے یہ سٹیٹیجی اپنائی گئی ہے کہ جتنے بھی روڈ جو ہیں وہ رائیوینڈ کی طرف جاتے ہیں یا اجتماع گاہ کی طرف جاتے ہیں ان کی طرف جانے والی ٹرافک کو بند کر دیا گیا ہے صرف رائیوینڈ سے اور اجتماع گاہ سے نکلنے والی ٹرافک جو ہے وہ دونوں شہرہوں پر چلائی جا رہی ہے بہت سارے لوگ جو جنہوں لہور آنا ہوتا ہے شہر کے اندر ہیں وہ رائیوینڈ روڈ کا استعمال کر سکتے ہیں یہاں سے پھر رنگ روڈ پر جا سکتے ہیں رائیوینڈ مانگا روڈ کا استعمال کیا جا رہا ہے پھر رائیوینڈ سے جو فیروسپور روڈ کانا روڈ ہے وہ بھی اس انخلاق کے لیے استعمال ہو رہا ہے ٹرافک پولیس کی طرف سے تقریباً چھے سو سے زائد جو ٹرافک وارڈنز ہیں وہ تائینت کیے گئے ہیں تاکہ اس انخلاق کو سموت بنایا جا سکے اور کسی قسم کا جو ٹرافک حاصل ہے وہ بیش نہ آئے جی جی وقاس احمد مارے ساتھ موجود ہی رہیے گا رومیل الیاس کا رف کریں گے جو کہ سندر لاری اڈا پر موجود ہیں اڈا اپلوڈ سے میں وقاسو آگاہ کر رہے تھے رومیل آپ بتائیے یہاں پر کیا سیچویشن ہے کیسے اقدامات کیے گئے ہیں تبلیغی اجتماع کے پیشن ازر آج بلکل تبلیغی اجتماع کے افتادام خزیر ہوتے ہی نہ صرف تبلیغی اجتماع مرکز کے تراف کی سٹکوں پر ٹرافک کا جو دباؤ ہے وہ بڑھ چکا ہے بلکہ جو تراف کے بس سٹے ہیں وہاں پر بھی جو شرکا ہے تبلیغی اجتماع کے ان کا جو رشہ وہ بڑھ چکا ہے کیونکہ یہ جو شرکا ہے یہ پاکستان کے مختلف ازلا سے یہاں پر پہنچے ہیں اور میں جس جگہ پر موجود ہوں یہاں پر ملتان سمیت جو جنوبی پنجاب ہے اس سمیت دیگر جو ازلا ہے وہاں کو جانے والوں کا جو رشہ وہ یہاں پر بڑھے گا جو بسے ہیں جو ٹرک ہیں اور دیگر جو مختلف ٹرانسپورٹ کے ذرائے ہیں جن کے ذریعے یہ شرکا جو یہاں تک پہنچے تھے وہ واپس روانہ ہو رہے ہیں یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریک پولیس ہے اس کے اضافی اہل کار یہاں پر تائنات کیے گئے ہیں اس کے علاوہ موٹر وی اور ہائیوے پولیس بھی ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں اور کوشش یہ کی جاری ہے ٹریک پولیس اور ہائیوے پولیس کی جانب سے کہ جو تبلیغی استماع کے شرکا ہے ان کے اخلاع کے موقع پر سڑکوں پر جو ٹریک کا دباؤ ہے وہ نہ بڑے اور جو ٹریک روانی ہے وہ جاری رہے جو مرکز کے طراف کی جو سڑکیں ہیں جو راستے ہیں انہیں بند کیا گیا ہے بیریئرز لگا کر اور جو ٹریک پولیس کے اہل کار ہیں وہاں پر تائنات کیے گئے ہیں بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور آپ جو ان کا انخلاع ہے اسے خوش اسلوبی سے انجام دینے کے لیے ٹریک پولیس کے جو اہل کار ہیں وہ یہاں پر تائنات کیے گئے ہیں ان کی جانب سے کوششیں کی جاری ہے کہ یہ جو ٹریک روانی ہے یہ بلکل بھی متاثر نہ ہو کہیں بھی جو ٹریک ہے وہ جمع نہ ہو ٹریک جیم نہ ہو تاکہ نہ صرف جو شروع کا ہے ان کا انخلاع جو ہے وہ ممکن ہو سکے بلکہ جو دیگر شہری اور دیگر جو ٹریک اور دیگر جو سفر کرنے والی لوگ ہیں انہیں بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ابھی کچھ دیر پہلے ہی یہ تملیقی استعمال جو ہے وہ دعا کے ساتھ اختتام کا پہنچا ہے پہلا مرحلہ اس کا تو تحال تو اس قدر سرکوں پر ابھی دباؤ نہیں ہے مگر اب سے کچھ ہی دیر بعد پندرہ سے بیس منٹ بعد دیکھا جا سکے گا کہ جو ٹریک ہے اس کا دباؤ بڑھ جائے گا میں جس جگہ پر موجود ہوں سندر لاری اڈے پر یہاں لوکل جو ٹرانسپورٹ ہے اور جو انٹر سٹی ٹرانسپورٹ ہے وہاں پر بھی راش دیکھا جا سکتا ہے اور جو لوگ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کے ذریعے تبلیقی استعمال پہ پہنچے ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور اپنے اپنے ابائی شہروں کو روانہ ہوں گے رومیل ہمارے ساتھ تھے تفصیلن اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ وقاس احمد بھی ہمارے ساتھ تھے بہت شکریہ